موسیقی تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کمزور کرنے ہی سازش اگر آپ نے اصلاحات کی بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں ہم فضل الرحمان صاحب کو مریم نواز کو یا نواز شریف کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے اس نظام میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ نظام جو ہے یہ نظام جو ہے یہ اس طرح نہ چلے ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جن کی پارلیمنٹ کے اندر ریپیزنٹیشن ہے اور پارلیمنٹی ڈیڈرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر باتچیت کریں اور ہم ان کے ساتھ چلنے کو دیا موجودہ حکومت کی صرف ایک ہی پالیسی ہے کہ اپوزیشن کو جیل میں ڈال دو این آروں نہیں دیں گے مسلم لگنون کے راہنما ایسن اقوال کا قوام اسمبلی میں ظہار خیال بولے مسلم لگنون کی قدارکشی کی کوشش میں ملک کی قدارکشی کی گئی جس گھر کا سربراہ کہے کہ اس کا گھر اجڑ گیا اس سے کون رشتہ رکھتا ہے یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان ایک نون پلان پیریٹ کے اندر ہے کہ جس کے پاس کوئی اقتصادی ترقے کا ویجن نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے ڈائریکشن لیس ہے اس حکومت کے پاس صرف ایک ہی پلان ہے گالیاں نکالو تنقید کرو برا بھلا کہو این آروں نہیں دوں گا اس کو جیل میں ڈالو اس پہ جھوٹا مقدمہ بناو جناب سپیکر نیگٹیف تھنکنگ سے ملک نہیں چلتے دوسری جانیب اپسین لیڈر شہباز صریف ایف آئی اے دفتر میں پیش ہوئے تحقیقاتی ٹیم کے سوالات کے مکمل جوابات نہ دے سکے مریم مورنگزیب کہتی ہیں بجر سے توجہ ہٹانے کے لیے شہباز صریف کو طلب کیا گیا شوگر ملز اسکینڈل میں پچیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایف آئی اے لہور آفس میں پیش ہوئے حمزہ شہباز بھی والد کے ہمراہ آئے تحقیقاتی ٹیم نے ایک گھنٹہ پانچ منٹ تک شہباز شریف سے سوالات کیے ذرائع کے مطابق اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تحقیقاتی ٹیم کے سوالات کے جوابات مکمل نہ دے سکے ایف آئی اے نے شہباز شریف کو بیس سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھیچوایا تھا جس میں شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں کرونوں روپے کی منتقلی سے متعلق سوالات تھے رمزان اور الازیزیا شوگر ملز کے ملازمین کے اکاؤنٹس سے اربوں روپے شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے اس سے قبل شہباز شریف کے آمد پر ایف آئی اے آفس کے باہر لیگی کارکن بڑی تعداد میں موجود تھے انہوں نے شہباز شریف کی گاڑی پر پھول نچھاور کی اور خوب نارے بازی کی ترجمان مصنلی نون مریم اور انگزیب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ہاؤس کو ایف آئی اے کا ہیڈکوارٹس کرانے دیا گیا ہے بجٹ سے سوچھ ہٹانے کے لیے شہباز شریف کو ایف آئی اے میں طلب کیا گیا عمران خان نے بجٹ پاس کرانے کے لیے این آر او دیا شہباز شریف اور حمزہ شہباز جواب دے چکے ہیں بجٹ پاس نہیں ہوتا اور شہباز شریف کی گرفتاری کے بغیر بھی بجٹ پاس نہیں ہوتا تو کرے تو کیا کرے عمران خان ایسے شخص کو ملکہ وزیراعظم ایک گھنٹہ نہیں بیٹھنا چاہیے اس کرسی کے اوپر شہباز شریف کی ایف آئی اے آفیس آمد کے مواقع اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ایف آئی اے بلڈنگ میں عام سائل کا داخلہ بند رکھا گیا ثبوت کتاب ہلکہ احباب میں ہے لے گئے میں نے وحید علم خان کی اس کے نیازی کے صحافتی کردار کی تعریف حالات جتنے بھی کٹھن ہوں صدار خان نیازی نے کلمہ حق کہنا نہ چھوڑا اس کے نیازی کا کردار تمام میڈیا گروپ کے لیے قابل تقلید ہے صدار خان نیازی میڈیا کا روشن چہرہ ہے انہیں سلام پیش کرتا ہوں وحید علم خان نے کہا کہ قوم اسمبلی میں صدار خان نیازی کے ذکر پر عرقین کا اظہار مصررت سچی باتوں کا ایک ایسا حیرت قدا جو آنکھیں کھول دے جب حلقہ احباب منظر عام پر آئے تو پھر اس کے کئی ایڈیشنز آتے چلے گئے خارزار صحافت میں قدم رکھنے والے اور درست تجزیے دینے والے صدار خان نیازی نے حلقہ احباب میں ایسا کیا کہہ دیا کہ یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت بن گئی چیف ایڈیٹر پاکستان جوپ آف نیوز پیپرز اس کے نیازی کی کتاب حلقہ احباب کے تذکرے آج بھی زبان زدہام ہیں چیئرمن روز ٹی وی اور سینئر اینکر پرسن اس کے نیازی کی کتاب حلقہ احباب کی گونش اقتدار کے آلہ ایوانوں سے ہوتی قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گئی اور کتاب حلقہ احباب میں شایع مزامین زیر بحث آئے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی وحید آلم خان نے اس کے نیازی کی کتاب حلقہ احباب کی جہاں کھل کر تعریف کی وحی پر چیف ایڈیٹر اس کے نیازی کی صحافتی خدمات کو بھی سراہا ایم اینے وحید آلم خان نے قومی اسمبلی میں اس کے نیازی کی کتاب حلقہ احباب میں شایع وزیر آزم عمران خان کے کولم اور انٹریوز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کچھ میڈیا مالکان ایسے بھی ہیں جو اس کے باوجود اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور حق وقت کی ساتھ کی بات کرتے ہیں اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا سردار خانی آجی صاحب کا جو میڈیا پاکستان میڈیا گروپ کے اور روز ٹی وی کے مارک ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی حلقہ احباب جس میں انہوں نے عمران صاحب کے ہاتھ کی تحریریں اس میں شایع کی اور جتنے انٹرویو تھے وہ شایع کیے وہ ذرا پڑھ لیجئے پاکستان مجھنڈیگ نون کے رہنما ایم این اے وحید عالم خان نے چیف ایڈیٹر اور سینئر اینکر پرسن ایس کے نیازی کی استحاوتی خدمات کے بارے میں قومی استملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حالات جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو سردار خان نیازی نے کبھی بھی کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا ایس کے نیازی کا کردار تمام میڈیا گروپس کے لیے قابل تقلید ہے وہ میڈیا کا ایک روشن ستارہ ہیں میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں قومی استملی میں سردار خان نیازی کے ذکر پر عراقین نے مسررت کا اظہار کیا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ اوپوزیشن بکھرا ہوا گروہ ہے جس کی کوئی سیاست ہے نہ قیادت انہیں نظر آ رہا ہے اگلے پانچ سال بھی پی ٹی آئی کے ہیں وزیر اطلاع فواد چودری نے قومی استملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کو جتنا عرصہ اقتدار سن میں ملا اتنا کبھی کسی آمر کو بھی نہیں ملا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پیسہ باہر منتقل کر کے کی طرف آئے اب سوال جو کہ اور ہے میں نے آپ کے سامنے گنوایا ہے کہ انیس سو سنتالیس سے دو ہزار چھے تک ہم نے یہی چیزیں بنائی ہم نے فوج کھڑی کی ہم نے پاکستان کا انفرسٹرکچر بنا دیا ہم نے گوادر لے لیا ہم نے یہ سارے کام کر لیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس بیس ہزار عرب روپے میں جو کرزہ انہوں نے لیا اس کا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا جنابے سپیک او سب سے پہلے انہوں نے بجلی کے پلانٹ لگائے بجلی کے پلانٹ لگانے چاہیے تھے بجلی کے پلانٹ لگانا ضروری تھا لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ کس لکجری طریقے سے انہوں نے پیسے خرچے انہوں نے ساہیوال کے اندر کوئلے کا پلانٹ لگایا ساہیوال کے اندر کوئلہ نہیں ہوتا پوری ٹریک جو کوئلہ ہے وہ کراچی میں آئے گا وہاں سے ٹرین کے اوپر کوئلہ ساہیوال پہنچے گا اور وہ بجلی بنیں گی فباد چہدری نے کہا کہ اوپوزیشن بکھرا ہوا گروہ ہے جس کی کوئی سیاست ہے نہ قیادت انہیں نظر آ رہا ہے اگلے پانچ سال بھی پی جی آئی کے ہیں فباد چہدری نے کہا کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار آٹھ سیک چھ ہزار ارب کرز لیا جس سے اسلامباد کا شہر بنایا گوادر بنایا موٹرویز بنائی انفرسٹریکچر بنایا دو ہزار آٹھ سے لے کر سنتوں کا سود دینا پڑتا ہے وزرط لاکھ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں خچ زیادہ ہے عمدن کم ہے اس لیے مشکل میں ہیں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ترجمان وزیراعظم مانہ خصوصی برائے سیاسی بلاغ ڈاکٹر شہبانزگل نے کہا ہے کہ سندھ سرکار ہر چیز کے ذمہ داری وفاق پر ڈال کر عوام کے کہر سے بچوائے گی ایبسلوٹلی ناٹ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم کا پیسہ لوڑ کر سر محل بنانے والے مزید عوام کے آنکھوں میں دھول جہنگ پائیں گے ایبسلوٹلی ناٹ انہوں نے کہا کہ کیا کرپ جھالی اکاؤنٹس کا جواب دے پائے ایبسلوٹلی ناٹ شہبانزگل نے کہا کہ سکول اور حصفتال کے فنڈز ہڑپنے والی سندھ سرکار نے سندھ کے عوام کے لئے کچھ نہیں کیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم امران حان کا کام گلیوں اور نالوں کی سوائی نہیں وفاقی حکومت پنجاب کی طرح سندھ کو بھی بڑے منصوبے دے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے تقریب سے حداب کرتے ہوئے کہا کہ گورنر وفاق کی زیادہ نمائندگی نہ کریں وفاق خود مت سے بات کرے گورنر سندھ خود آج نانگا پربت ہیں اور ننگے پڑنگے ادھر چھوڑ گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ گورنر نے وفاق کی طرف سے مدد کا یقین دلایا ہے گورنر صاحب کی حد کو ویلکم کرتا ہوں کل بہت ساری حسی مزاق کی باتیں ہوئیں اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم امران خان کا کام گلیاں صاف کرنا نہیں ہمیں اچھے پروجیکٹ سے وزیراعظم کا کام نالی صاف کر کے خوش ہونا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے وینل اقوامی میڈیا کو انٹرویو میں لفظ اپسلوٹلی نوٹ بلکل نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے وزیراعظم اپسلوٹلی نوٹ کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وحاب آپ نے کہا کہ وزیراعظم نے کہا تھا کابینا مختصر رکھوں گا لیکن ہوا کیا ایبسلوٹلی نوٹ آپ نے کہا آئی ایم ایف کے پاس بلکل نہیں جاؤں گا مگر ہوا کیا ایبسلوٹلی نوٹ آپ نے کہا تھا کہ کرپشن ختم کروں گا مگر ہوا کیا ایبسلوٹلی نوٹ کیا ملازمتیں ملیں ایک کروڑ گھر ملے ایبسلوٹلی نوٹ کیا وزیراعظم نے کوئی وعدہ وفا کیا مزید آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان سے اے پی این ایس کے وقت کی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ حکومت اور صافتی ورادری کے درمیان خوشگوار تعلقات میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں گی تفصیلات لاہور سے عبد خان کی اس رپورٹ میں معاملہ خصوصی وزیراعلا پنجاب برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان سے اے پی این ایس کے وقت نے ملاقات کی ملاقات میں میڈیا انڈسٹری کو درپیش مسائل کے حوالے سے معاملات زیرے بحث لائے گئے اس موقع پر ڈی جی پی آر سمر رائے بھی موجود تھی معاملے خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے اے پی این ایس کے وقت کو حکومتی ترجیحات سے اگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ عثمان بزدار صحافی برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کمر بستا ہیں حکومت اور صحافی برادری کے درمیان خوشگوار تعلقات میں حائل تمام رکابتیں دور کی جائیں گی صحافی برادری کے ساتھ مل کر تمام ایشوز کا حل یقینی بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ عثمان بزدار نے ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے یا اس کو بھی اجاگر کرے وزیر آلہ عثمان بزدار شو بازی کی وجہ عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں وزیر آلہ عثمان بزدار کے تین سال شہباز شریف کے دس سالوں سے کہیں بہتر ہیں ڈاکٹر فردوس آشک ایوان نے کہا کہ سردار عثمان بزدار نے شہباز شریف کے بارہ سو عرب کے مکروز صوبے کو سر پلس کر دیا ہے بجٹ میں ریکارڈ ترقیاتی فنڈز رکھے گئے ہیں جس سے صوبے کا چپا چپا ترقی اور خوشحالی کی عملی تصویر بنانے جا رہے ہیں صوبے میں نئے ہسپتال اور یونیورسٹریاں قائم کی جا رہی ہیں محابن خصوصی نے کہا کہ میڈیا تنقید کے ساتھ حکومت کے مصبت اقدامات کا بھی تذکرہ کرے میڈیا کی رہنوائی سے عوام کے مسائل کے حل کو یقینی بنانے کا مشن جاری رکھیں گے عظیم خوکر کے ساتھ عبید خان روز نیوز لاہور مصیر آزم نے امریکہ کو ایک بار پیر اڈے دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کر امن کا شاکردار بننے کے لیے تیار ہیں افغان جنگ کے لیے امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اگر امریکہ کو اڈے فرہام کیے تو پاکستان میں دوبارہ دشتگردی ہو سکتی ہے وزیراعظم عمران خان نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے مضمون میں کہا کہ افغانستان میں جنگوں کے دوران پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا ستہ ہزار سے زائد پاکستانی جام بہت حق ہوئے امریکہ نے پاکستان کو بیس ارب ڈالر ابداد پراہم کی جبکہ پاکستان کی معیشت کو ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان پہنچا امریکہ کے ساتھ شامل ہونے کے بعد پاکستان کو دہشتگردی کا سامنا کرنا پڑا امریکی انصلا کے بعد کسی بھی تناسبے پڑھنے سے گوریز کریں گے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے افغانستان جنگ کے لیے امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اگر امریکہ کو اڈے فرہم کیے تو پاکستان میں دوبارہ دہشتگردی ہو سکتی ہے مضمون میں اتارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ طاقتور فوج کے ساتھ افغانستان میں بیس سال میں نہیں جیت سکا تو ہمارے ملک سے اڈوں کے ساتھ کیسے جیتے گا تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان کو باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے افغانستان میں مشترکہ مفادات ہیں دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان دہشتگردوں کی آماجگاہ نہ بنے افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ گروپ نہیں افغان عوام کے عمایت سے بننے والی ہر حکومت کے ساتھ چلیں گے وزیراعظم اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ اگر خانہ جنگی بڑھی تو پاکستان پر مزید پناہ گزینوں کا بوش بڑھے گا کرونا ویرس سے ستائیس افراد زہنباق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد بائیس ہزار چونتیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ انچاس ہزار آٹسو اٹیس ہو گئی بروقت حکومتی اقدامات احتیاطی تدابیر پر عمل ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا کیسز اور اموات میں کبھی آنے لگی ان سی او سی کے مطابق کرونا نے مزید ستائیس افراد کی جان لے لی محلق وارث سے موات کی مجموعی تعداد بائیس ہزار چونتیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھے سو ترے سٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ انچاس ہزار آٹسو اٹھتیس ہو گئی ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مضبط کیسز کی شرعہ ایک آشاریا چھے نو فیصد ریکارڈ کی گئی ان سی او سی کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ پینٹالیس ہزار اکسو اکتالیس سندھ میں تین لاکھ بٹیس ہزار چھے سو ستتر خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ سنتیس ہزار اکسو سنتالیس بلوچستان میں چھبیس ہزار چھے سو تہتر گلگت بلدستان میں پانچ ہزار آٹسو ستائیس اسلام آباد میں بیاسی ہزار تین سو چورانوے جبکہ آزاد کشمیر میں اندیس ہزار دوستو اناسی کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ اکتاریس لاکھ ستاسی ہزار چار سو اکتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران انتالیس ہزار سترہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ چورانوے ہزار تین سو باون مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار اکسو اناسی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رکھئے ویلکم بیک خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے قومی کرکٹ ٹیم کے ویٹنگ کوچ جونس خان نے اختلافات کے بعد پی سی بی سے راہیں جدا کر لیں جونس خان بیٹنگ کوچ کے عدے سے مصطفی ہوگے وہ دوران انگلینڈ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے قومی کرکٹ ٹیم کے ویٹنگ کوچ جونس خان نے اختلافات کے بعد پی سی بی سے راہیں جدا کر لیں جونس خان بیٹنگ کوچ کے عدے سے مصطفی ہوگے وہ دوران انگلینڈ کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے آپ کو بتائیں کہ ہمارے نمائندے سعاد عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سعاد اپڈیٹ کیجئے گا جبکل قومی گرگٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان اور پاکستان کے گوٹ کے درمیان میں راہیں جدہ ہوئی ہیں اور یہ راہیں جدہ کیوں ہوئی ہیں اس پر ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی گوٹ سے شدید اختلافات یونس خان کی منجمنٹ سے الاجگی کی وجہ بنے اور ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ مختلف ایشیوز کی وجہ سے یونس خان میں جو بائیوز کے گوبل ہے اس نے بھی رپورٹ نہیں کی کیونکہ اب دورہ بھی کرنا تھا آگے انگلینڈ کا اس سے پہلے یونس خان میں راہیں جدہ کر لیے اور یونس خان نے گوبل میں تاخیر سے رپورٹ کرنا تھی تاہم جو فرقین ہیں ان سے اختلاف بتا جا رہا ہے اور ہمارا ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو کہ محمد یوسف سے کوچ انڈر نینٹین انڈر سیونٹین کو کوچنگ کروا رہا تھے اس سے بھی اختلاف کر رہے تھے یونس خان میں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے اپنے جو تحفوزات تھا ان کا ادھار کیا تھا اور انہوں نے بقرد ہوگی پاکستان کے رپورٹ سے جو اپنی راہیں وہ جدا کر لی ہیں اس حالے سے بتائیے گا کہ یہ پی سی بی نے کیا کہا اس تمام تر ایشو کے حوالے سے اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا جن پر اس حالے سے جو پاکستان کے رپورٹ کے چیف ایڈریکٹرین ہیں ورسین خالد انہوں نے کہنا تھا کہ یونس خان کے جو فیصلہ ہے وہ مل بینک کے اس پر ہم نے بات کیا اور ہم ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن ہمارے یہ ایک قیلتی حساسہ ہے یونس خان ان سے ہم جوانا بھی رابطے میں رہیں گے جو ہمارے جوانا کھلا رہی ہیں تاکہ ان سے کچھ سیکھ سکے یہ بھی بتائیے گا کہ یونس خان کی جگہ کون متوقع ہے کہ نیکسٹ کوئی آ سکتا ہے آپ اطلاع کیجئے گا اس حوالے سے بھی جبکل ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹنگ کوچ کے لیے نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر محمد یوسف وقتی طور پر ذمہ داری نبھائیں گے بہت شکریہ سادہ واسیہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یونس خان کا کرکٹ بورڈ کو چھکا بیٹنگ کوچ عہدے سے مصطافی دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیم کی سیلیکشن پر اعتراضات تھے یونس خان نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر کے کوچ اس کی کارکبتگی سے مطمئن نہیں تھے ان کو محمد یوسف کے کیمپ میں آنے پر بھی اعتراضات چیف ایگزیکٹیو پی سی بی وسیم خان نے یونس خان کو روکنے کی کوشش کی تاہم پی سی بی نے بیٹنگ کو اس سے طویل مشاورت کے بعد ان کا استفاہ منظور کر لیا وسیم خان کا کہنا ہے کہ جونس خان جیسی کلاور اور کار شخصیت کو کھونا افسوسناک ہے امید ہے کہ جونس خان مستقبل میں پی سی بیو کو ایک بار پھر دستیاب ہوں گے سابق کپتان یونس خان کو گزشتہ سال بارہ نومبر کو ٹی ٹونٹی ویلکپ دو ہزار بائیس تک قومی ٹیم کا بیٹنگ کو مقرر کیا گیا تھا پاکستان میں فیفا فوٹبال ہاؤس میں مبینہ طور پر مختلف قسم کی بے ذابدگیوں کے پیش نظر فیفا کی طرف سے پاکستان فوٹبال پر لگائے جانے والی پابندیوں کے خلاف فیصلہ بات میں فوٹبال کھلاڑیوں کے ہمراہ مختلف فوٹبال فیڈریشنز کے طرف سے بھرپورے سجاج کیا گیا اسے جاج مظاہرین کے کیا مطالبات تھے بتا رہے ہیں فیصلہ بات سے ندیم حسین ریزی اپنی اس رپورٹ میں پاکستان میں فیفا کی جانب سے پاکستان میں فوٹبال ہاؤس کے اندر مبینہ طور پر مختلف قسم کی بے ذابدگیوں کے پیش نظر پاکستان فوٹبال پر لگائی جانے والی پابندی کے خلاف ایسلاباد میں فوٹبال کے کھلاڑیوں سمیت مختلف قسم کی فوٹبال فیڈریشنز نے ازلہ کانسل چوک میں اسجاج کرتے ہوئے کہا جن لوگوں نے فیفا حفظ پر قبضہ کیا ہے وہ قبضہ چھوڑیں اور ان کا قبضہ جو ہے نا وہ نارمولائزیشن کمیٹی کے حوالے کریں تاکہ وہ فری اینڈ فیر ریلیکشن کرا سکے اور ہمارا جو ہمارے پر پابندی لگی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے ہمارا مطالبہ ہے وزیراعظم پاکستان سے صدر پاکستان سے وزیراعظم پنجاب سے گورنر پنجاب صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے کہ جو نارمولائزیشن کمیٹی کام کر رہی ہے اس کو کرنے دیا جائے قبضہ گروپ سے اس کا قبضہ چھوڑوا کے ان کے حوالے کیا جائے ہماری وزیراعظم ساتھ سے گزارشیاں جو فٹبال کی فڈریشن پر قبضہ ہوا ہے وہ جل سے جل ان کا فیصلہ کیا جائے تاکہ ہمارا فٹبال آگے بڑھ سکے فیصلہ بعد میں سیاج کرتے ہوئے فٹبال کے کھلاڑیوں سمیت مختلف قسم کی فٹبال فڈریشن کے سرپراہن کا کہنا تھا کہ حکامے والوں کو چاہیے کہ فیفا ہاؤس میں جاری بے ذابطیوں کا جلد نوٹس لے حکامے والوں کو چاہیے کہ فیفا کے تحفظات کے پیش نظر پاکستان میں فٹبال کے حوالے سے ہونے والے مسائل کو جلد حل کروا جائے کیامرہ بن مرخان کے ساتھ نظیم حسین روز نیوز فیصلہ بعد شامل کریں گے کھاروباری خبریں ملک بر میں الپی جی کی قیمت مزید چھ روپے اضافے سے ایک سو پچپن روپے فی کلو ہو گئی چار روز کے دوران الپی جی کی قیمت میں تیسری مرتبہ اضافہ کر دیا گیا فی کلو قیمت مزید چھ روپے اضافے سے ایک سو پچپن روپے کلو تک پہنچ گئی گھرل سلنڈر بہتر روپے اضافے سے ایک ہزار آٹھ سو انتیس روپے جبکہ کمرشل سلنڈر دو سو چھہتر روپے اضافے سے سات ہزار سنتیس روپے کا ہو گیا الپی جی انڈریسٹر اسوسییشن کے چیئرمن ارفان کھوکر کے مطابق الپی جی کی مہانہ طلب ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹن ہے جبکہ سپلائے ایک لاکھ ٹن ہے دوسرے جانب حکومت کی جانب سے ریگلیٹر جیوٹی کے تائین نہ ہونے کے سبب درمدات مہنگی پڑے ہی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاری طور پر الپی جی پالیسی دوہزار اکیس کو ختم کرے ارفان کھوکر کا مزید کہنا تھا کہ اگر حکومت نے مطالبہ تسلیم نہ کیا تو تیس جون کو ملکیر ارطال کی جائے گی خبریں شامل کریں گے شو بیس کی دنیا سے ادکار منی بھج کا کہنا ہے کہ اگر ان کی اہلیہ اہمن ناراض ہو جائیں تو وہ خود بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور نخرے دکھاتے ہیں ادکار منی بھٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان اہمن نراض ہوتی ہے اور میں اہمن آتا ہوں منی بھٹ نے بتایا کہ اہمن جب نراض ہوتی ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں اور بات ہی نہیں کرتا نخرے دکھاتا ہوں ادکار نے مزید بتایا کہ اگر میں نراض ہو جاؤں تو اہمن مجھے دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہے اور پھر میں مان جاتا ہوں اور خود بھی ہسنے لگ جاتا ہوں نیو سٹوڈیو سے فلوک ناہی